آزر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ بہت ہی اہم ہے اہم اس لئے ہے چونکہ عید العزا کا توہار آنے والا ہے عام طور پر جسے بکرائید کہا جاتا ہے بکرائید کا توہار آنے والا ہے اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ایک خبر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس کی جو بکرید ہونے والی ہے اس پر قربانی کو لے کر کے کیندر سرکار کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا گیا ہے کیندر سرکار یعنی کہ سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا گیا ہے جس میں گھروں میں اور کھلے میں قربانی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جو سلوٹر ہاؤسز ہیں جو آتھرائیز سلوٹر ہاؤسز ہیں صرف انہی میں قربانی ہو سکتی ہے یہ ایک بڑا مدہ ہے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال قربانیاں کی جاتی ہیں کیا سلوٹر ہاؤسز میں قربانی ہو سکتی ہے اتنی بڑی تعداد میں قربانی ہو سکتی ہے کیا اتنے جانوروں کو سلوٹر ہاؤسز میں کاٹا جا سکتا ہے اور کیا کیندر سرکار نے واقعی میں اس طرح کا کوئی فرمان جاری بھی کیا ہے کہ واقعی میں کیندر سرکار نے یہ نردیش جاری کیے ہیں سب ہی راجوں کو کہ وہ یہ سنشچت کریں کہ جو گھروں میں قربانی ہوتی ہے اور جو کھلے میں قربانی ہوتی ہے وہ نہ ہو اس وار اس پر پابندی لگے اور جو لوگ گھروں میں یا کھلے میں قربانی کرتے ہیں ان پر سخت کارروائی کی جائے یہ میسید سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلا لوگوں تک پہنچا لوگوں میں کافی حلل اچل ہے اور کافی اس کو لے کر کے اتسکتا ہے کہ کیا واقعی میں کند سرکار نے اس طرح کا کوئی فرمان جاری کیا ہے کیا واقعی میں اس بار جو ہے گھروں میں اور کھلے میں قربانی نہیں ہو پائے گی عام طور پر جو بکرے کی قربانی ہوتی ہے وہ لوگ یا تو اپنے گھروں میں اپنے گھیر میں یا اپنے کھٹوں میں قربانی کر لیتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی سچائی کیا ہے اس کو لے کر کے آج کند سرکار کے علپسنکیخ معاملوں کے منتری مختار عباس نکوی کی طرف سے باقاعدہ اس کو لے کر کے ایک صفائی پیش کی گئی اردو کے اخباروں میں صفائی پیش کی گئی ہے عام طور پر یہ چھپی ہے جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ کند سرکار نے یعنی کہ مرکزی حکومت نے اس طرح کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا ہے حالکہ اگر راجے چاہیں تو اپنے طور پر وہ گائیڈ لائن بنا سکتے ہیں جیسے پچھلے دنوں میں عام طور پر یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی کافی سارے راجیوں میں کہ جو ویسٹ ہوتا ہے جو مل بچ جاتا ہے عام طور پر لوگ بہت ساری تعداد ایسی ہے جو کھلے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ڈھکتے نہیں ہیں اس کو مٹی میں نہیں دباتے ہیں جبکہ اسلامی طریقہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو جانور سے باقی جو ویسٹ بچتا ہے اس کو آپ گڑھا کھوڑ کر کے آپ اس کو دبا دیں یعنی کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں تاکہ اس سے کسی طرح کی کوئی بیماری نہ پھیلے کسی طرح کا کوئی بنا وجہ کسی کو نقصان نہ ہو یہ سب باتیں عام طور پر اسلام میں بھی کہی جاتے ہیں اور پچھلے دن راجے سرکاروں نے بھی اس طرح کے باقاعدہ آدیش جاری کیا ہیں لیکن کندر سرکار کی طرف سے اس طرح کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کھلے میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کا کوئی فرمان کندر سرکار یعنی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فرمان کسی راجے کو جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن پچھلے دنوں بھی ہوا ہے اور راجوں کو یہ باقاعدہ آزادی ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی طرح کا کوئی اگر رول بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر یہ رول ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں قربانی اس طرح سے نہ کریں جس سے کہ کسی دوسرے دھرم کو یا سمدائے کے لوگوں کو پریشانی ہو جس کے لئے اسلام بھی واقعید آپ سے کہتا ہے تو یہ جو فرمان جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جو خبر چل رہی ہے کہ آپ گھروں میں یا کھلے میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اندر سرکار نے کہا یہ ٹوٹل فرضی ہے اس پر بلکل بھی یقین نہ کریں اس طرح کا کوئی فرمان کہ اندر سرکار کی طرف سے جاری نہیں ہوا ہے لیکن ہماری بھی آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ جو ہے باہر قربانی کرتے ہیں یا جنگل میں یا کھیت میں قربانی کرتے ہیں تو جو باقی چیزیں اس کی بچ جاتی ہے جیسے بلڈ ہوتا ہے یا کھالے رہ جاتی ہیں یا آتو جھڑیا رہ جاتی ہیں جو بھی ویسٹ رہ جاتا ہے اس کو گڑھا کھوٹ کر کے وہاں پر دبا دیں جو کی اسلامی طریقہ بھی ہے تو ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ پھیلائیں سڑکوں پر کسی طرح سے مل نہ پھینکیں سڑکوں پر قربانی نہ کریں یا تو اپنے گھر کے اندر کریں یا اپنے گھیر میں یا اپنے کھیت میں لے جا کر کے قربانی کریں تاکہ دوسرے سمودائے کے لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا یعنی انسٹا ٹویٹر یا فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ